مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید اوفیشل کو سبسرائب کرے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ چاند زنین پر اتر آیا اترنے کے بعد چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور ہر ایک ٹکڑا جو ہر ہر گھر میں پہنچا پھر وہ سارے ٹکڑے جو ہیں وہ جمع ہو کر آپ رضی اللہ تعالی کے بورد میں آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس خواب کی تعبیر ایک انجیل اور تورات کے جو عالم تھے ان سے پوچھے انہوں نے تعبیر میں بتایا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہیں کہ آپ نبی آخر زمان کے اتباع کریں گے اور ان کی جو رفاقت ہیں وہ آپ کے ساتھ خصوصی طور پر ہوگی یقیناً جیسی تعبیر سنی اسی وقت دلی طور پر ایمان لا چھو گئے تھے اسی طرح ایک مرتبہ تجارت کی غرص سے یمن کی طرف گئے وہاں پر کتب سماویہ کا ایک بہت بڑا عالم منا انہوں نے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو دیکھا تو فوراں ہی پہچا گیا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے قریب آگئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ذرا کافلے سے جدا کر کے لے گئے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ سوالات وغیرہ کہ جی آپ مکہ سے آئے ہیں کہ جی ہاں کہ جی آپ کا تعلق قریش قبیلے سے کہاں اسی طرح وہ جو بھی سوال کرتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ اس بات کی صورت میں جواب دیتی انہوں نے آخر میں ایک بات کہی کہ جی بس ایک آپ سے گزارش ہیں کہ ذرا آپ اپنا دامن اٹھائے مجھے اپنا ناف دیتا ہے کہ یہ کیا معاملہ کہ بس میری گزارش ہیں بہت اسرار کیا آخر کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنا دامن اٹھایا اب جیسے ہی اس عالم کی نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ناف پر پڑی کہ ناف کے پاس ایک تل ہے تو خوشی کے مارے چھلان ماری کہا بس آپ وہی ہو آپ وہی ہو آپ وہی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حیران ہو گئے کہ کیا وہی ہو کہا جی آپ کا تذکرہ کتب سماویہ میں موجود ہے آپ نبی آخر زمان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے اور ان کے رفیق اور معاون ہوں گے اور ان کے وفات کے بعد آپ ان کے جانشین بنیں گے